بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج ہم نے کام کرنا ہے وہ ہے سبق احسن کی عید کی سلیس سوال ہے درد زیل پیراگراف کی سلیس کریں نیز خط کشیطہ الفاغ کے معنی اور سبق کا عنوان بھی لکھیں پیراگراف ہے عید کا دن آیا تو احسن نے نماز کے بعد کساب کے آنے کا انتظار شروع کر دیا احسن بے چینی سے گھڑی کی طرف دیکھتا رہا جب کساب آیا تو احسن نے بڑی حمد سے بکرے کی قربانی کروائی اور پھر اداسی سے اپنی بہن کے پاس بیٹھ گیا باجی نے احسن کو پیار سے سمجھایا احسن عید خوشی کا تہوار ہے اس پر اداس نہیں ہوتے بلکہ سب کو خوشیوں میں شریک کرتے ہیں خط کشیطہ الفاغ کے معنی لکھ لیں گے کساب کسائی حمد بہادری تہوار خوشی کا دن شریک شامل سبق کا عنوان احسن کی عید سلیز کرتے ہوئے ہم نہ صرف خط کشیطہ الفاغ کے معنی ہم کی جگہ پر لکھیں گے بلکہ اس کے علاوہ جتنی بھی تبدیلیاں اس میں ممکن ہیں جن کے الفاغ کے معنی جتنے بھی مترادف ہم لکھ سکتے ہیں وہ ہم تبدیلیاں کریں گے عید کا دن آیا تو احسن نے نماز کے بعد کسائی کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیا احسن بے چینی سے گھڑی کی طرف دیکھتا رہا جب کسائی آیا تو احسن نے بڑی بہادری سے بکرے کی قربانی کروائی اور پھر افسردگی سے اپنی بہن کے پاس پیٹ گیا باجی نے احسن کو پیار سے سمجھایا احسن عید خوشی کا دن ہے اس پر افسردہ نہیں ہوتے بلکہ سب کو خوشیوں میں شامل کرتے ہیں شریک کی جگہ ہم نے لکھ شامل لکھ لیا اس میں جو ہے اوداس کی جگہ پر افسردہ اسی طرح اوداسی کی جگہ افسردگی اور باقی کی تبدیلیاں ہم نے اس میں